شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتہ لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہہ ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پر فتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان درائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فارود باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرشمن الرشیم والصلاة والسلام علیہ کیا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا شبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا نور اللہ والسلام علیکہ یا نور اللہ ایک مقصد عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سلات کے ذکر کپڑے تھی نہیں تھی تیرا انتما رہا تھا ہوا کا ایک مک جھوکا آیا تیرا گھڑ ہو گیا اور کوئی آگ سے گھڑ لی کوئی تلاش کر رہی تھی کوئی نہیں مل رہی تھی اتنے میں جس مقبضت ہتی کے نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہے وہ مبارک ہتی یا ہمارے تاکدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ عزی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ میں تشریف لائے آپ کے سشریف لگتا ہی آپ کی مصفرات سے آپ کے دانس مبارک کلے اور اگلے دانسوں کی کھنکی سے نور کی ترنے پھرکنے لگے کمرہ روشن ہو گیا اور اُس اجالے میں سیدہ عائشہ سنجی کا کبھی اپنی اپنی بھولی بھی سوئی کلاش کرنے حضرت مولانا حسن علاقان علیہ رحمت الرحمان اس وقت کو اپنے شیر میں یوں منظوم کرتے ہیں سوزنے گنشدہ ملتی ہے سبت سوئی سے تیرے سوزن پارٹین سوئی کو کہتے ہیں سوزنے گنشدہ ملتی ہے سبت سوزن سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اُجعالہ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مذکراتے ہیں تو گنی بھی سلوی مل جاتی ہے آپ کے تیرے مبارکہ سے وہ نور پھٹتا ہے کہ شام یعنی ذات میں بھی توہ کا سماح بند جاتا ہے حضرت سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آئیشہ وہ کتنا بدنصیب ہوں گا یا وہ کتنے بدنصیب ہوں گے کہ جو قیامت کے روز میرے دیدار سے محروم رہیں گے حضرت آئیشہ سبتی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو براتا جب ہوا عرض کیا یعنی صلی اللہ آخر احسنے مسلمان کون ہوں گے بدنصیب جو قیامت کے روز آپ کے دیدار سے محروم رہیں گے تو سرکات مبینہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانا کہ وہ بخیل ہو گئے اور کیا بخیل کون فرمایا کہ جن کے آگے میرا نامے نامی ذکر کیا جائے اس کے باوجود وہ مجھ پر گرود نہ پڑے وہ بخیل آئے اور کلامت کے روز وہ میرے دیدار سے محروم رہے گا اللہ مسلم کر للمبارک مجھ پر گرود نہ پڑے مولانا محمد النبی جنوبی الحمیب العالم صلی اللہ علیہ وسلم ترسلی بھائیو ہر کتاب میں ہر اقبار میں ہر مجموع میں ہر خط میں آن کو اپر تو آپ پر لمب لکھا ہوتا ہے اس کے بہت دل دلتا ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے بھائی پورے پورے سبے تو کیا کر دیتے ہیں ان کے پاس بہت ہے ان کے پاس مزاب ہے لیکن اگر ان کے پاس پرسط نہیں ان کے پاس کیا ہی نہیں ان کے پاس وقت نہیں تو وہ میرے آتار صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور و خلاف اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا وقت ان کے پاس نہیں تو آپ آگا خواب کر کے جنب یاد تو یہ مخلطی کیا ہے اور ایسی بخیلی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظوں محمود کرمائیں اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت میں لیکن کے تو آزار جین کر کے جو اقتفاہ کر کے وہ خیال فرمائیں کہ جلل دلالہ پورا لکھا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ ربی اللہ والہ پورا لکھیں اولیاء اکرام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ پورا لکھیں رےہے رےزواز آئین وغیرہ کا جو ہے رواج اس کو خرمت کریں ضرور شریف کے ساتھ مخل کرنے والوں کا انجان بڑا خراب ہو رہا ہے ایک صحاب کا انتقال ہویا ادھی روکاریاں اٹھا کرنے چلے قبر جب خودی گئی تو اس قبر میں صحاب تھا یہ برگ ہے بہت 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 تھا روتریہ کا قبر خودی تو وہیں صحاب اس نے موجود کیسری دے گا ان لوگوں نے سب کھوڑ دا لیا تو وہاں بھی وہیں صحاب موجود ہے لوگ بھکا بھکا رہ گئے پریشان ہے ایک تاکھ مید تکیو دیئے وہ صحاب خن مار کر بھیڑی ہے لوگ بھرنے لگتے ہیں گھروں میں میں تمہیں صحیح کروں گا میں اس سے خلی عذاب ہوں اس کا جرم کا اس کا جرمی ہے کہ یہ جسی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فات سنتا تھا نام نام سنتا تھا لیتا تھا تو سرکار پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شریف نہیں دیشتا تھا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقرر کیا ہے کہ ضرور شریف نہ پڑھنے پر اسے صدا دوں خدا کی قسم تم پوری دنیا کی زمین کو ڈالو جہاں بھی تم قبر پہ دوگے مجھے وہیں پاؤں گے میں اس کا عناب ہوں اور میں عزتوں نہیں چھوڑوں تو ضرور شریف پڑھنا جب بھی جب بھی اس میں پاک سنے تو سفتینہ کیا کریں لکھیں تو سفتینہ کیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پر لیا کریں جاتی کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم تب کو ہر دب ضرور پر سلام پڑھنے کی پر بھی جدا پڑھنا ہے بیٹھیں اُس پہ اللہ کریں اُس پہ اللہ کریں اُس پہ اللہ کریں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھنے آخ صلی اللہ علیہ وسلم سبالک و حجا سیدنا و دولانا محکمتنی نبی جل امی جل احبیب احبیب الہال القبر العظیم الزام وحلاء آرئی و صحیح و صلی سمجھ و غسلین میں حضرت فتیح عبود دیف صبر قمدین احمد اللہ تعالیٰ لہ ایک عجیب و غریب محکمتنی نبیل کرتے ہیں ایک بزرگ برمیت فریضار سے ولی اللہ وہ ایک بار کہیں تشریف لیے گا رہے ہیں شیطان پیچھے ہو لیا اور ظاہر ہے کہ شیطان ہے جو بیچھے لگا رہے تھا کبھی کبھی انصابیت ہوا 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 آپ کے ساتھ بھی کہ آپ اجتماع کی طرف آ رہے ہوئے ہیں اور شیطان پیچھے لگ گیا ہوا کسی دیس کی صورت میں کسی یار کی صورت میں اور وہ آپ کو باتوں باتوں میں اور لے گیا ہوا کہ چلو ادھر سے لے جاتے ہیں یار سستی ہو رہی ہے آئندہ جو میں آپ دوشیں گے اس طرح ارادہ کر کے آپ مکر جاتے ہوں گے یہ ہوتا ہوا سب کے ساتھ اور ہوتا ہے ابھی نماز پڑھنے پانی چل گا پانی چل گا پانی چل گا کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے اچھا کہ آپ جننے سے سکتی بات جننے سے نماز شروع کریں گے یہ آج ہی نماز میں جننے سے باتوں میں جننے سے شروع کرتا ہوں اور باہر کل کس میں دیکھئے تم جننے کی بات کر رہے ابھی انہیت کی ابھی تور کانو جننے کا تو یہ فرضہ نہیں ہندہ رہے اور جننے سے نماز پڑھنے یہ نہیں ابھی کی نماز بھی پڑھنے کل کی نماز بھی پڑھنے جب جننہ آئے گا تو وہ بھی پڑھنے تو اس طرح مسلم شیطان میں وہ مسلم ہے کہ وہ مہادے پر تالتا رہتا ہے اس طرح بے پار ہی ہمیں تالتا رہتا ہے کردہ لے میں جاؤ کل آجاؤ پڑھنے آجاؤ سموں آجاؤ تالتے رہتے ہیں تو شیطان ہی ہمیں بھواتا رہتا ہے ہمیں تالتا رہتا ہوں کل پڑھنے 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 دولے سے پڑھنے بری رہتا شروع کر رہے سب داری رہتے ہیں بہت حج کرنے گا ہوں انہیں حج کرنے والا احسان اللہ تعالی پڑھنے والا اللہ تعالی رہتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لئے ضرور پریشان ہے ربوں کو دورے دائیں آج کے لئے محلہ روزہ پڑھنے کے لئے میں بڑھا کرتا ہوں انہیں کہ ہمارا آنکال زندگی کا ہوتا جا رہا ہے جیسے ہم نماز پڑھیں گے کہ ہم کچھ نہیں آتا کریں گے سنت کو پڑھیں گے تو جیسے ہم نے جیورا احسان کر رہے ہیں مجھے میں بڑی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ پڑھنے داری رکھیں گے دعا کر ہوتا ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ تو سرکار کی بھارگا میں جا رہا ہے تو یہ بھگڑا ہوئا چہرہ لے سر جائے گا اور یہ کہتا ہے میرے خدا کہ سرکار کی بھارگا میں جا رہا ہے تو آپ کو خدا کے پیرا جا جس کے آگے جا رہا ہے عجیب ہے یہ ان کے شیطان میں لالی پوپ دے رہا ہے بچوں کو نپل دے رہتے ہیں اور جس کرنا چھوڑ دیتا ہے یا لالی پوپ دے رہتے ہیں تو بچوں کو صحیح ہو جائے تو یہ تو شیطان میں لمبی لمبی امیدیں دلا کر ہم کو لالی پوپ دے رکھ رہے ہیں اور ہم مجھے لمبی لمبی امیدیں باندے چلے جاتے ہیں حالانکہ جسے کی اکوئے بھروسہ لے کہ ہم کس نے دیکھی ہیں ہمیں کیا معلوم ہے کہ آگ کی رات بھی ہموں کس نے دیکھیں گے میرے بیان کر سکنگا نہیں کر سکنگا کس کو پتا ہے کیا ہوگا ہے تو میرے پیارے سے ہیں بھائیوں وہ انتہاں والے سے وہ مزرد سے وہ بھی جا رہے ہیں شیطان کسی کو جوڑا دنیا لیکن اللہ والے جو ہیں وہ بھی شیطان کو خوب جانتے ہیں جانتے ہم بھی ہیں لیکن جاننے کے باوجود ہم آہ کھارے کان کرنے سے پتا ہوتا ہے کہ نماز ہم قضاء کرنا گلا ہے لیکن ہم آہ کھارے کان کرتے ہیں پتا ہے داری اکھارے کان لیکن پھر بھی آہ کھارے کان جانی دینا گلا لیکن پھر بھی آہ کھارے کان کرنے لیکن اللہ والے شیطان جب برکات آئے کچھ کہتا ہے کہ تو شیطان کو چھلا دے کے لئے پھر زیادہ کرتے ہیں اگر شیطان نے کہتا ہے کہ عشاء کے باپ کے لئے سکی ہو رہے ہیں تو اللہ والے حید کرتے ہیں کہ آپ کو تاجید دوپر ہونا تو مجھے لگتا ہے آپ کو این دوپر تاجید کوئی وہ تو بھی یاد کریں گے پھر زیادہ نہ وہ لیں گے تو شیطان کو زیادہ چھلا دیں اور ہم جو شیطان کو رضی کر دیں جو ملتا ہوتی مانگ رہے ہیں سکتا ہے شیطان پیچھے ہوئی وقت وقت ڈالنے شروع یہ مذکر ہو وہ مذکر ہو آپ کو ضرور کروں گا وہ بزرگ اس سے تک رہا رہے ہیں آخر کار ایک بہار کے قریب وہ بزرگ سکتانے کے لئے لے رہے ہیں حل دالنا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ والوں کے سفر میں نے حدید ہوا کرتے تھے آج کل کے سفر کی محلن نہیں ہوتے تھے کہ تاج کی گلتی ہی ساتھ ہے شتہ سے سیپ ریکارڈر بھی لیا ہے اللہ پر سونے جنگی گانے چلیے وقت پاس کرنا ہوتا ہے تو سفر میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے حالانکہ حدیث شریف میں کہ جو سفر میں اللہ کا ذکر کرے گا ذکر اللہ سے دل بہر آئے گا اللہ تعالیٰ سفر میں اس کے لئے پریشتہ لگا دے گا اور جو فرنش بوری کرے گا ان کے لئے حرکتے کرے گا سفر میں فالکو باتیں کرے گا تو اس کے پیچھے شتہ لگا دوسرے لیکن ہارے جاتو یہ حیدر آباد بھی چلے گا تو گانے جنگ بجھے ہیں آپ کے برس میں اس کے بغر چارل بلکہ پوری دنیا میں مجھے مستہدروا سے مدینے پر یہ بہت جاو اللہ کرے تو وہاں بھی یہ لوگ جو ہے وہ آپ کو گانے سنائیں گے وہ کوئی زبان نہیں سمجھتے کم کم کراچی تو یہ ہے کہ ہم تو جاتے ہیں ادرابا بجرہ کل لی گئے تو ہم نے اس کے لئے نہ کوئی پیسے کوشش کر کے ساتھ دے لیتے تو وہ ڈائوار کو بھوسرا سنگا لیتے تو اس پر ہم کوشش کرتے کہ ساتھ کیسے گو تو گانے کے بجے میں آپ پر لگا دے ورنہ یہ کہ ہم نے بس والا ہوں ہمیں گانے ہی سناتا ہے اور زبر بستی سناتا ہے جبران کہران اب بس سے کھوٹ کر تو بارے میں سے چاہتے ہیں جانا بھی ہوتا اس طرح مطلب ہے کہ سبو تلاوت کے لئے ریڈیو کھولو تو کہتے ہیں کہ تلاوت کے ساتھ شروع ہوتا ہے ریڈیو کا جو پروگرام ہے ابتداء تلاوت سے ہوتی یہ جوٹ ملتے ہیں تو یہاں پر مطلب ہے کہ تلاوت کے لئے تلاوت میں کھولا تلاوت کے عظم وقت نہیں ہوتا ابھی دو مند واقع ہے تو موسیقی مطلب ہے دنے آپ سنیں گے تلاوت کے پر تو پتہ ہی اس طرح کہ یہ ریڈیو کے پروگرام ہے تلاوت کے شروع نہیں ہوتا ہے موسیقی دنے کے شروع ہوتا ہے شاہد آپ کو اس کا پتہ ہوگا اور ختم بھی موسیقی پر ہوتا ہے ختم بھی موسیقی پر ہوتا ہے انگر کے ان کا جاری ہوتا ہے تارا حرام ہے اور ایسا نیسا حراب یہ موسیقی پر ہوتا ہے یہ ہر گھر میں بچتی ہے اور پھر کہتے ہیں ساتھ بیماریاں نہیں جاتی اللہ کی رحمت کہاں سے آئے یہ راستے تارے ہم نے بند کر گئی ہیں ایک بار عبداللہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شدیئے جا رہے تھے ساتھ میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے تو ان سے کوئی نظمار کی جو نے موسیقی کا تو یہ آنا بند کریوں تری بجلے کی آواز آ رہے تھے تو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلیاں کی آنے ڈال دیکھ اور بار بار ناپے سے پوچھتے کہ اب آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اور آواز نہیں آ رہی تو آپ نے انجھے لکھا لیں حضرت عمر نے حیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کیونکہ یہ ہمارے اکابیر میں صحابہ میں تعبیر میں یہ مطلب سوچتے کہ یہ کوئی نظم کر رہے ہیں حقید ہم یہ سنت ہوگا جب ہی کھا رہے ہیں تو حضرت سے پوچھا ہی کہا حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایک بار میں سرکار کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جائے رہا تھا تو ایک چروہ مکریاں چڑھانے والا وہ منتری بجا رہا تھا یا کوئی آلہ موسیقی وہ بجا رہا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نوران انگلیاں مبارک کانوں میں داخل فرمائیں اور مجھے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے اب آواز آ رہی ہے تو سرکار مجھے پوچھتا رہا میں سرکار مجھے پوچھتے رہے اور جب میں نے سرکار اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ اب آواز ہوں آ رہی تو سرکار نے اس کے مبارک انگلیاں نکال لیں تو دویا آر اس قلمت کو میں نے ادا کیا ہے کیا اب کوئی ہے اسا جناب ملک کہ اس طرح مطلب مصیقی بجرے انگلیاں ڈالے جا رہا ہوں لوگ بھوکتیاں کہتے ہیں تو زیادہ اس کا تو مطلب ملکے دہن خراب ہوں لیں یہ حالات بڑے خواہ لیکن ہمارے آقا انگلیاں ڈال کر جا رہا ہے حضرت عبداللہ نے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلیاں ڈال کر جا رہا ہے تو یہ مطلب عمل ہوتا ہے اس سے یہ پکا چلا کہ مرے آقا مورا صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصیقی سے بہت زیادہ نفرت ہو بلکہ قدیش شریف اللہ تعالیٰ عنہ نے حکام شریف میں کہ زکار برما کہ میں مضامیر کو مکانا کیا ہوں مضامیر میں نے آلہ سے محصیق کی نظرک کے جو تھے تعلی جو ہے آج کل بہت بجائی جاتی ہے تو یہ تعلی کی مجانا بھی یاد رکھیں ہڑا ہوں اس کو فجوڑ کے مجانے ہڑ کر اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حال ازار پر رحم و کرم فرمائیں پھر تو نے یہ کرنا تھا کہ وہ بزرگ سستانے کے لئے بیٹھ گئے بلکہ اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیا شیطان پیچھے لگا ہوا اُس نے دور سے پہار پر سے پہار کی بلکل آپ سے تو آپ کی بلکل رینج میں آپ کا مطلب ہے لیکن کہیے آپ کی بلکل سیند میں اُس نے پتر لڑکانا شروع کر دیا بلکل بزرگ کو مطلب ہے وہ نشانہ بنا کر پتر مہت بڑا لڑکتا وہ آ رہا ہے اگر ہم یہ بہت کر دو اللہ اللہ بھروس کیا دا ہائے ماں آئے باپ کرنا چھوڑا لڑکتا باپ رہے کر کے باپ کھڑا لڑکتا لیکن وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ بکر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور پھر مزید اللہ کے ذکر میں مشہور ہو رہے ہیں فتیب اللہ سبحانہی رحمت اللہ نے فرماتے کہ اللہ اللہ کے ذکر کی بلکت ہے ذکر اللہ کی بلکت سے وہ پتر جس کا تارہ کی بھی ازرگت ہے وہ خدا کر گیا اور پتر مجھے سے بلکت کر گیا مزرگ ہلو دی پتر گی گیا شیطان کا یہ وار نکام ہو گیا اب چونکہ شیطان بے کہا رہا تھا کہ اللہ کو یاد نک کرو کہ انہوں نے اللہ کو یاد کر دے گا اور بہتر طریقہ اپنا ہے اس کے دینے ہو کھڑے ہو گئے نواز کے لیے نواز کے لیے کھڑے ہو گئے اب جنابے ملا شیطان میں مجید تنگرہ چکلیا آپ کے استقلال سے بہت متاثر ہوئے ہوں اور اپنے دوستی کر لیے میں ہاتھ پڑا ہے کہ ہم دونوں دوستی کر لیتے ہیں اب وہ بزرگ کے میرے آپ کے لیے کھوکھلے نہیں تھے انہیں یہ پتا تھا کہ قرآن کو بارتار مجھے نبتے کر رہا ہے بے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے تو جو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے تو کبھی ہمارا دوست وہ ہی نہیں سکتا یہ تو ہماری امتوانی یہی ہے کہ جس سے مردی آپ یہ دوستی کر لیتے ہیں جو مطلب ہمارے دین کا مخالی ہوتا ہے اس سے ہماری دوستی ہوئی حالانکہ قرآن حظیم میں تو تادرشاہ فرما اور جب شیطان تجھے بھلا دے پلاہ پکھوس محضر ذکرہ محضر قامل ظالمی اور جب شیطان تجھے بھلا دے تو یہاں نظر ظالم ہونے مطلب ہے لیکن ہماری دوستی بھی یہاں سے لگو سے بے نمازوں سے ہماری دوستی جو فلموں کی داوست ہیں مجھے ان سے ہماری دوستی جو بات بادنے کے رہے پہنے گالی دیں ان سے ہماری دوستی تاش کی گھڑی ہیں جو کھیل رہے ہم داوستے ساری کے مہور کھا رہے ہیں ہم تاش نہیں چاہتے ہیں اتنا سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ دوستی ضرور رہے ہیں ہم ان کے ساتھ دیکھتے ضرور رہے ہیں یہ نیت بھی نہیں کہ ہم اس سے تاش تھوڑا دیں گے اس کو مجھے میں باؤں گے اس نے مطلب دوستی کرو یہ بھی ہمیں یہ حقہ لگتا ہے ہمیں اتنی باتوں میں مدہ آتا اس نے ہمیں اعتقاد دوستی ہوتی ہے ہماری دوستی نے بہت ذاتی دوستی ہے دین کے لئے تو آپ بتائیے کہ جو اللہ کی حضور کو توڑے جو قرآن و حدیث کے احکام کے مو موڑے جو فرقار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنتیں چھوڑے اس کے دوستی چیز قرآن و حمین میں دوستی نے کہا مزید تنبی کی تم میں سے جو ان بہتیموں کے دوستی رکھے گا وہ امین میں سے مراد اللہ تو حدیث شریفہ جو جتنے محبت کرے گا قیام کے روح اسی کے ساتھ سائے گا اور پھر جب کسی کی دوستی کی وجہ سے جتنے اپنا دعا غرق کر لیا اپنے عمال برباد کر لیا تو وہ جن بڑا پشتائے گا قیامت کے دن اور قرآن کیا تھا وہ اس طرح پچھتا کر گیا کہہ رہا ہوا ہر اپنے کاش میں اپنا کو ضرورت نہ بناتا ہوں تو آج ضرورت بڑا ملتا لگتا ہے جو ہمیں دین سے دور کرتا ہے جو ہمیں ایک اجتماع سے رکھتا ہے جو نمازوں سے رکھتا ہے وہ آج بڑا ملتا لگتا ہے کل یہ بالے کی طرح خوب جائے گا ہمیں مردے کے بعد تمہیں پیارے 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 بھائیو ہم دیکھ لیں کہ ہم دھوستی اس سے کرتے ہیں ہمارے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافیروں کے ساتھ حصلِ صلوب پرمایا جو مطلب رغبت رکھتے تھے اور جو ایمان لانے والے تھے اور واقعی مطلب وہ ایمان لے دیا ہے در شمار کس پار ترکار کے حصلِ اخلاق تھے تو اس کے معنی یہ بھی نہیں ٹھیک پہری اگر ہمارے مذہب کرنی تو اس سے ہم اتنی مفرد کریں کہ وہ بھائیو ہے اس سے اتنی حکارت سے پرشاہ بھائیو ہے اب ہم اسلام کے دائرہ مرے کر اس سے اتنے اخلاق کا مظاہرہ ضرور کریں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا اسلام حق بہت ہم برقسمتی تھے ہم مکلمانوں کا کردار دوئے وہ بارکہ حجیب و حجیب ہوگئے ہیں جیسے کہ مبللہ اسلام شاب دلالین شدی کی رحمت اللہ تعالی نے بہت بڑے حضور دھنے مدینہ سیبانے جنرسل بقی میں آپ کا مدار ہے تقریباً سیسالی گزار غیر مقلی میں تو آپ نے مسلمان کیا آپ کا منادرہ ہوا ہے بڑے دلال مصدرہ سسرے کو دیئے گئے آخر کار برنار شاہ لا جواب ہوں گے لا جواب کہ واقعی اسلام سے کیا مذہب ہے یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا پریغام دیتا دیکھیں سب کے ساتھ اسلام حفظ سلوک کا پیغام دیتا ہے کسی کے ساتھ ظلم کی جانتی لیتا اسلام نے مجلور سے رکا کسی کی تیز پیچھے برائے جرنے سے رکا کسی کا مان دبا لینے سے رکا اور پڑوسیوں کے ساتھ میارٹی ہمگردی کرنے کا اسلام نے سبب دیا اور حقیقت میں اسلام کے ضروروں کو اپنا لے اور سرکار نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروروں کو اپنا لے جو خدا کی قصہ اس کو اتنا عمل اور اتنا سکون نتیب ہوگا کہ دنیا کے بڑے دورے شروع کو کی بڑے دورے سرما رواسو وہ سکون نبیلہ سکتا ہے تو اسلام بڑا پیارا مدل تو اس برناد شاہ نے اسلام کے حقانیت کو قبول چرمی لیکن اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا وہ بھی تیارا برنادیت کا تو اس نے یہ کہا کہ مولانا واقعی دور تم باتے کرتے ہو اس میں بہت مدل متاثر ہوا اور تمہارا اسلام جو ہے وہ واقعی بلکل سچا مدل ہے بلکل سچا مدل ہے لیکن اس اسلام کے ماننے والے جو موضوع ہے اس وقت وہ کیا اسلام کے حقودوں پر عمل نہیں کرتے تو ان کے کردار کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کر رہا اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام کی حقانیت کو مانتے تو یہ مطلب یہ اس کے نسجد سباست جس کے مقدر میں اسلام ہوتا ہے وہ تو مطلب خود مدل آ جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کی نمائی کے لیے کوئی اسے اسباب بنا دیتا ہے جسا آپ کو یاد ہوگا کہ چند سالوں پیش کر ایک ایمیلی نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ لوگ یہاں آئے دیکھیں اسلام قبول کرنے کے بعد اور انہوں نے اپنا ذاتیاں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ شاہ سیغر حمد صلی اللہ یہاں وارے بزرد ہیں شجاوال کی طرف اور بلے اس کے بلوں گے کابیل لوگ مطلب آ کر بتاتے کہ انہیں فیض ہوا وہ مطلب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی اس قسم کے مطلب آنے کے آرزے ہوتے ہیں تو وہاں رہتے چند روز تک تو شاہ سیغر حمد صلی اللہ خواب میں تقریب دا کر ان کے مطائل کا حل تجریب کرتے ہیں میں نے کئی دو کہتے ہیں جن کو فائدہ ہوا ہے شاہ سیغر حمد صلی اللہ نے آ کر انہیں بشارتے ہیں اور ان کے مطائل حل ہوئے الحمدللہ تو یہ فیضان اولیاء تو جاری ہے اور جاری رہے تو اس نے واقعہ بتایا کہ حضرت شاہ کی عامت صلی اللہ نے خواب میں تشریب لاکر ہم کو اسلام کی قبلی کی اور ہم لوگوں نے مطلب اسلام کے قبل کیا اس طرح وہ نے بڑا دلچس اور یومان فروز واقعہ سنایا تھا تو اس پر جب یہ واقعہ میں نے وہ بیٹھے انہیں سنایا تو میری زمان سے دیکھتی ہے اقلاقہ فیضان اولیاء تو جاری رہے گا تو جب سے الحمدللہ یہ نعرہ لاعب اسلامی نے اپنا لیا کہ فیضان اولیاء جاری رہے گا اور لاعب اسلامی رحمدللہ فیضان اولیاء تو بارنے کی اسلام ہمارا باقی ہے یہ دیکھے بڑا پیارا بڑا رحمت بڑا بڑا ہی محمد بڑا دین ہے مذہب ہے لیکن بچکمتی سے ہمیں یہ اعتراف کرنا پر رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اب صحیح ماننے اسلام کے بسائز اصور اور عمل نہیں کرتے اس لیے کافی لوگ سے جو ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کا ہر پکڑنے والا کوئی نہیں ان کو مطلب یہ کہ قریب آنے والا کوئی نہیں وہ بڑی اسلام کے داموں میں آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کنویس کرنے والا کوئی نہیں ان کو مطلب نہیں کہ اپنے کردار سے متاثر کرنے والا کوئی کیونکہ ہمارے دین میں بھینا ازب کردار کردی ہے جا آپ اتنے خودتانے دین کی ساری خودتانے ان کے کردار سے ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئی ان کی عمل سے متاثر ہو کر کرتے چنانچہ کہتے امان آدم آنی ساری رحمت اللہ تعالی نے ایک مقت میں کئی تشید دیئے جا رہے تھے تو آپ کا پاؤ وہ کیچر میں پڑیا تو اس پاؤ سے کیچر آرہ اور کریجی مکام کی بھیوار پر وہ پڑیا بھیوار اس سے آلود ہو گئی حالکہ امان آدم رحمت رحمت اللہ لگا اس امان خاص دنی تھا چیئر خود بہت سوڑی اب اس کو ساپ کرنا چاہیے پھر پریشان کریں کہ اگر اپنے ساپ کرتا ہو تو اس دیوار کی متی بھی تشیل کوئی نکل کر آجاتی ہے اب اور پریشان کہ ساپ نہیں کرتا ہو تو دیوار خراب ہو رہی ہے دیوار ساپ کرتا ہو تو متی اس دیوار کی نکل رہی ہے اب چاہیے کیونکہ تہلے کسی دیوار ہو تھی آج کے دیوار مخت آمیرات نہیں ہوتی تھی ہر جگہ تو اب یہ پریشان کھڑے کسی کی دیوار کی متی اکھار دنے یہ آستان نہیں اہیان دولت چاہ پھر کچھ یہ جی بولا پھر اپنے دن کو ملا لیا کہ نہیں کوئی بات نہیں تھوڑی سی متی ملے میں کسی دیوار سے کسی دیوار آگے لگی آپ کو خور مدرکہ کو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بلزائر تو کسی کی دیوار میں تھوڑی متی اچھے سکھا لگی اور آج جس کی مردی آتی کی دکھائے جلا دیتا جس کی مردی آتی کار اور بسے جلا جیسے سارے مستوئے دیکھے حساب قیامت کے دن کار بائی کیسے دیں آل حضرت رحمت اللہ نے فرما دے کہ کسی نے کسی کے تین پیسے تین پیسے دبا ہمارے اسلام تو یہ سکھاتا ہے لیکن ہمارے اسلام کو ماننے والے تین پیسے دو مسئلہ ہزار لاسوں خواہ جاتے ڈھاکار ہوئی ہے اسلام غلط نہیں اپنی اسلام کے دروازے کھلے جو آئے سنتوں کو بنا لے وہ انشاءاللہ پروائل کر جائے بارال کو دیلے سرے بھائیے امام 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 رحمت اللہ نے متفقیر کرے کہ کیا ہوگا دیوار باندار ہوگئی ساتھ کرتا ہوگا مسئلہ کیسی فکر میں دو کھڑے اس پاس سے گھر ایک امام حلیب رحمت اللہ کا مقروض تھا امام حلیب رحمت اللہ قطر کے میرے میں رحمت دیا دیا اس یہ سمجھا کہ اپنے کردہ مانگ لگی لگی تو وہ بیشار خیفت کر خراب گیا اور معذرت چاہنے لگا کہ حضرت نے بہت نادیم آخیر کر دی آپ کو آنے کی ذہمت میں بہت زندی آپ سے کردہ آدھا کرنوں گا آپ شکر نہیں کریں اس طرح مانگ کرنے لگا امام بنے ملت مجھے تیرے کردہ ارزے کا در یاد نہیں کہ نہ کردہ لینے کے لئے آیا بلکہ بات یہ بڑی ساتھ کی ساتھ نے فرما بات یہ کہ میرے پہنس کیچر تیری دیوار پر لگ گئی اپنے کیچر چھوڑ دیتا تیری دیوار خراب ہو رہی ہے اگر کیچر اتارتا ہو تو مکی دی ساتھ آ رہے ہے تو میں پریشا مجھے چاہ کروں کیا نہ کروں تو مجھے 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 اور پھر یہ کرد خواہ آت کل باپ بن کے آتے بڑی دھمتیاں در کرد خواہ اپنی سے مجھے 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 میرے دل پر کسر کی کیچر اس کو ساتھ کردی گئے تو میرے چیارے بھائیو اس نے اپنے دل کا کیچر ساتھ کروا دیا اسلام کے دامن میں آگے امان رحمت اللہ کی غلام اس نے اختیار کرنی تو مجھے 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 صحیح ہو جائے جیسا ہونا چاہیے ایسے ہو جائے اسلام کے مطابق ہو جائے اسلام دنیا اسلام 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 اپنے ضرور لے مجھے مسلمان مارک بشتی میں عمل کیسا ہی اس کا مرنے کے بعد اگر اس کو اخدانہ خطہ فضاء لیدی تو آخر میں جنت میں جنت میں نعمت ہی مجھے اور جب وہ جنت میں ایک بار سلا جائے گا اگر اسلام اسلام کے خلاف اسلام 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 کو کبھی بھی نہیں نکل سکے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان پر استقامت بھی برمائے انہیں اثر رہا تھا کہ اس بزر کی استقامت دیکھ کر شیطان مرا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آؤ آپ کو اپنے دوستی کرتے ہیں تو ان کو آیت کریم آجاتی بے سب شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس نے اس بدل سے سمجھ لیا کہ سوال ہی نہیں ہے شیطان اور میری دوستی آپ نے بنا کہ مردود یہ بھی تیری کو اچھا رہا ہے تو مجھے فاظرہ کہتا ہے میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں سکتا جب قرآن کہتا ہے کہ تم ہمارے دشمن ہے تو میں تیری بات مانوں اور سوال کو بات مانتا ہے تو تُو دشمن ہی دشمن ہے اور تُو کبھی دوست ہوئی نہیں ہے تو شیطان نے ملد پہ کرتے ہوئے کہ حضرت میں واقعی آنسے متاثر ہو گیا ہوں لوگ کو واقعی نہیں ہو سکتا کسی بھی مسلمان کا لیکن میں متاثر ہو گیا ہوں آپ کو میں چند باتیں بتا تھا جس کی وجہ سے میں لوگوں کو دھما دیتا اور وہ میرے شکر میں آجاتے اور اپنی آقے بات برباد کر بیشتے ساپے ہو رہے ہیں کہ وہ کیا باتیں جس سے تم نے وہ کوئی گندرہ کرتا ہے یعنی کہ بہترین پر احسیار کیا ہے بہترین کھو یا بہترین کھو تو اس نے جب وہ احسیار بتا ہوں جب ہم ہو کرتے ہیں تو تقریبا ہم وہ احسیار شیطان ہم پر چلا چکا ہے انہم آنسے اور یہ کیونکہ شیطان جب وہ احسروف ہے بلکل اس میں حکم نہیں ہوئی حکم ہوتی پہ اتنا بہت سے منصب ملاتا یہ مولیم البلک پچھا فریشتوں کا استاد کا وہ آدم ان اسلام کو سجدہ کر دیتا کہ ادنا حکم کر رہا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ کمچ پائے تو وہ غیرے احمد کی احمد جو سرکار کی سلطہ پہ نہ کمچ پائے وہ احمد کی احمد تو وہ احمد ہے تو اس نے ہمارکت میں یہ باہر بتا دیا تو اس بجرد نے ہم تک پہنچا دیا باہر بڑے اس کے کامیان ہیں اور اس سے نکلنا میں یہ سوچا کہ بہت مشکل ہے تو وہ باہر کے طرح میں بتائے تو اس نے چار باہر بتائے چار باہر بہروں سے کہ جس کی بھلے سے انہیں دعویٰ کیا کہ میں اچھے بھلے کو قدر دیتا ہوں پہلا باہر یعنی ایک باہر بخل بخل اور انہیں بخل کا واقعہ پہلے سنا دیا کہ ہمارے بھائی ضرور شریف میں بخل کرتے ہیں سفر کے سفر سیاہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں یہ بخل نہیں جائے اور اس بخل کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا واقعات سے سنا خرکاری عزیدہ سے محرومی کا واقعات نہیں سنا پوری بھوزی والی کتاب ہے لیکن سواد اس میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ بہترین بخل پھر یہ کہ دوترا بخل آپ تک کو معلوم ہے کہ آج فیل مخیر نہیں ہے شیطان نے کہا کہ پہلا میرا وار یہ ہے کہ بخل بخل کے ذریعے وہ تیتا ہے کہ میں اچھے بھلے انسان کو پڑک دیتا ہوں جب اس پر میں بخل مصنف کر دیتا ہوں تو پھر وہ جب مال کماتا ہے تو وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ مال کاتے آ رہا ہے حلال ہو حرام ہو رشوت چوری بیواتی ہوئی بیوات ہاتھ مارنا پڑے بلکل اس کی پروا نہیں کرتا میں اس کو دنیا کی محبت میں مصنف کر کے اس کو دخل کا چکار بناتا ہوں اور مال بطور کا شروع کرتا ہوں اور اس طرح میں اس کا میرا غلط کر رہا ہوں حدیثریم ہے کہ جب بندہ یہ پروا نہیں کرتا کہ مال کھاں سے آ رہا ہے حلال کا حلال کا شروعہ لیکن دروانی کے ساتھ کھاں تھی آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ دو سخت کے کس دروانی سے جہنم نمت جا گلتا ہے آج ہے کوئی ایسا پیسانی جو یہ سوچتا ہوں تو میرا مال کھاں تھی آ رہا ہے پس آنے لے ہو جس طرح ہوتا آنے لے ہو رشوت کوئی ہی دیتا کرتا ہے تیکس کی سوری پوری ہی کرتا ہے رشوت جو ڈھوکا یہ بلکل عام ہے تم سمسکتا نہیں بہتک ان پروں کو پتا نہیں یوچی پوری ہی جاتے یوچی پوری ہی جاتے یوچی پوری ہی جاتے یوچی پوری ہی جاتے یعنگ گذر نہیں کردہ یعنگ گذر جلدی باغ جاتے خود مرکاری جو اوازینوں کو اپنا راجطہ سے کیا میں کو بھولنے والا لیں اے تنے کو بھولنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے تو یہ مطلب دو خل کی وجہ سے ہم لوگوں نے کہا حرام مال خوب جما کرتے ہیں خوب دنیا جما کرتے ہیں خوب دنیا جما کرتے ہیں میں بہت شیطان دنیا کے نشو نے ہمیں بدبخت کر کے بسوط جباہ وربار کرتا ہی جا رہا ہے ہماری آنکھیں کھلنے کی دنیا لگتا ہیتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھلنے نہیں ہوتی ہیں کہ ہماری جنس پر دنیا کی محبت کی ایک دیل کی تہہت ہوتی ہیں تو یہ مشکل اس میں دوسرا ہمارا بتایا حسد 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 کے ذریعے شیطان نے کہا کہ میں اچھے خاصے ولی کو دعویٰ دعویٰ چڑھ رہا ہے میں حسد کے ذریعے پاکہ ان میں سباکنیل حضرت اندارے بہتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ حسد کے ذریعے اچھے خاصے ایسے ولی کو جو مرتے زندہ کر دیتا ہے ایسے ولی کو بھی میں چاروں خردوں چیز کر کے درباد کر دیتا ہوں حسد آج کس میں نہیں کس میں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بول لیتا ہوں یہ اللہ کا شکر ہے میں اس کا مقرر نہیں ہوں جس دن میری کھوپڑی میں یہ بھوک پواہ رہے گا کہ یہ بہت اچھا مقرر ہوں لوگوں مجھے سننے کے لئے دور دور سے آتے ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں سیکھوں کیل کا سفر کر کے الحمدللہ میں آتے ہیں واقعی نہیں یہ بہر آتے ہیں لیکن اگر میرے دنے میں یہ خدا نہ کرے میرے دماغ میں یہ بھوک بھڑ گیا کہ مطلب لوگ یہ دونز میں سبھی آتے ہیں میں توب کا مقرر اس کا تھا اب کسی ہے اگر میرے ذہن میں ہی لبات آگئے کہ میں بول اچھا مقرر ہوں تو دوسرا اپنے مقرر اگر میرے سامنے آیا تو پھر میرے دنے حسد صلاح ہو گیا یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمکتا ہے وہ لازمی طور پر حسد کے مرض میں مصطلہ ہو جاتا ہے تو دوسرے مقرر کی میں خامیاں نکالتا ہوں لیکن یہ کہ نکالتا ہے نکالتا ہے میں نکالتا ہوں خامیاں میں اچھا مقرر نہ صحیح لیکن مالا کہ ہم لوگ مقرر میں بیان سیچتے ہیں تو بات کر رہا ہوں مقتب سمجھانے کے لئے تو میں خامیاں نکالتا ہوں اور یہ خوش ہوئے خامی نکال نہ اس لئے کہ سب کو کہتے کرنا بدران کرنا یہ بھی کوئی نکالتا ہے کہ وہ اللہ کا ہے تو اردو دنیا ایک تو یہ بات ایک تو یہ کہ سرگوشی کے انداز میں پیار سے اس کو سمجھا دینا کہ بھائی تو یہ حلق یہ تو سہی کر تو ہمارے محمدل میں یہ ماہو نے محرم دلتا ہے ہمارے تو ان ایک دوسرے کو بتا دی رہتے کہ تمہارے اردو کی یہ بھول ہو گئی تمہارا سنپ ہو گئی یا غلط کا اس سے انہیں سننے تو انہوں کا ملکہ میں لکھ دیتا اور بتا دیتا تو ایک تو یہ خانیز ہی کرنا تو یہ حسط کے دور پر نہیں یہ تو اسلاح کے لئے اور یہ بس کی بات ہے کیا ہم ایک دوسرے اسلاح نہیں کریں گے تو ہم کہا اسلاح کرانے جائیں گے ہم تو یہ آتی اسلاح کرانے کے لئے ایک مقرر دوسرے مقرر سے حسط کرتا اسلاح تو یہ بھی مطلب ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کو شیطان حسط کے دام میں بہت سا دے اسے ساروں خانے پسک دیتا اور بزرگ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بہت بزرگ لوگ میرے ہاتھ پھر رہے میرے پھاؤ سن رہے میری تو یہ حسط اس میں بڑے بزرگ کے تخت شیطان اُلرگ جاتا ہے اور خدا کی قسم ماہول اس قسم نازل تابع ہے اور اس مظلوم دیر کسی کو یہ بات بتائی جائے لیں کسی کو یہ بتائی لیں کہ تم نے یہ بات ہے تم نے حسط پائی ہے تم بات نے غیبت کی اگر یہ بات ہے یہ بات یہ نہیں کو گلتی نہیں 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 تو اب بہت عجیب کسی کو کسی کہنے بہت ہی ہزار سو ہم کوشش کریں کہ اپنے زائر اور بات 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 خواہد مزا نہیں گا تو زائر کو خواہد ہم خواہد ہم سب میں خواہد 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 کان پکڑ کے چلاتا اور وہاں سے ہی ہوتا ہی اتحادہ معافظہ باغمی جت فل نشیل ہوتا ہے تو آپ نے یہ مناظر یقیناً دیکھتے ہوں گے وہ کپڑے گرے بعد کھول دیتا اور یہ تلتا اور مو کرتا ہے بہتا ہی ہے وہ نمونے کرتا ہوں گے لوگ دیکھیں ہستے سمجھے کہ یہ کس باغل خانے کا دروانہ کھلیا اور وہاں کرا دھنکا ہے لیکن جب وہ نشیل ہوتا ہے تو کیونکہ شیطان نے اس کا کان پکڑا بکنی کے لئے کہ چل چل اس کو بھی چلا پہ رہتا اور وہ اول فول بکنا ہوا تو میرے بھائیوں اگر نشاہ تمہیں کرنا ہے تو ایک ہی نشاہ میں جانتا ہوں ایک نشاہ کر لو وہ پیانوں سے نہیں وہ نشاہ پیانوں سے نہیں ہوتا وہ نشاہ مجھے تاہبہ سے منعائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے سینوں میں پیانوں سے نشاہ کرنا ہے تو مدینے والے کے اس کا نشاہ کر لو خدا کی قسم بولو جہاں تک آپ کے سارے مسائے نلک ہیں اگر حقیقت میں پور نشاہ آپ سے چھڑ گیا اور اس میں آپ مکبر ہو گئے دیوانے ہو گئے پھر مزائی مزائی شانتا مرنہ دنیا کا یہ نشاہ یہ شراب کا نشاہ یہ اے واری کا نشاہ یہ تواہ برباد کر دے گا دنیا نے بھی کریں تو نہیں رہو گے کوئی شراب بھی نہیں دے گا آج ہرن کی ترکھتے ہیں پھر نہیں جانتے ہیں لیکن جو ہمت کرتے ہیں وہ جانت پھرانے دیتے ہیں تو یہ نشاہ کرنے والے ان قیامت کے روز بہت بری حالت میں ہوگے زبان باہر نسک رہیں گے گلے میں ہرنے میں مطلب ہے کہ تمبورہ ڈالا ہوگا اور پور پہیز مطلب میں کہ شدت کے عذاب سے وہ مجدلہ ہوئے کہ آمت کی حالت میں اس پرہ لائے گی اللہ تعالیٰ تو مطلب کے دن میں کیتان بیڑا گھرک کر دیتا ہے چوٹھا آسان سرید وار آسان سرید واری کا اور اس میں اس کے حالت میں بھوا گئے لیکن کیتان نے پیتان وار لکھا ہے ہستہ گستہ جب میرا پردار ہستے میں آیا تھا کیتان ایراد کہ جب بچے میں آ جاتا ہے تو وہاں اس کی کھوپڑی میں گھوٹ جاتا ہے جیسا کہتا ہے وہ میں سی کرتا ہے کہتے ہیں جب گستہ آ جاتا ہے پھر نہ وہ بندہ ماں دیکھتا ہے نہ باپ دیکھتا ہے نہ دیگم دیکھتا ہے یا تو اس پر چھوٹ بڑتا ہے یا پھر بڑا احمق بن جاتا ہے حقیقت میں اگر ہفتے والا اپنے اوپر غور کرے نا اچھے نکال کریں وہ اگر آئینوں میں دیکھ رہے نا خوش آواز کے ساتھ یا اس کا پکچر کو اسے دکھا دے تو وہ شرم کے ماتے پھانی 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 ہم سب کو کیا رہا ہے حدیث صل اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق ساتھ ہوئے تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری عقا دے دوبے قراری عطاری ہوں عطاری عقا دے دوبے قراری عطار ہوں عطاری کرتر ہوں میں عشق باری کرتر ہوں میں عشق باری تیرا کرم ہے ذات باری تیرا کرم ہے ذات باری مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے